اسلام علیکم خواتین و حضرات ہزار مہینوں سے بہتر رات آئیے دیکھتے ہیں جناب مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب کہے فقیر میں اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں پیج ون زیرو فور شب قدر میں ہم اللہ سے کیا مانگی جناب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ہم رب تعالی سے دو چیزیں مانگیں یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت ناصل فرما کہنے کو تو رحم ایک لفظ ہے لیکن اس میں بہت سے معینی پوشیدہ ہیں جب کوئی شخص اللہ سے اس کا رحم مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے آجز اور بیبس اور لاچار ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حضور اپنی خواہشات ارادے اور مرضی سے دست بردار ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گناہوں کا بھی اطراف کر رہا ہوتا ہے رب تعالی سے رحم کی بھی ایک طلب کرنا گویا اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اقرار بھی ہیں اور اظہار ندامت بھی یہ دراصل ایک آجز اور لاچار بندے کا اقرار ہے کہ اے اللہ تو زبردست قوت والا ہے جبکہ میں آجز اور کمزور ہوں میں نے تیرے حکم کی جو خلاف فرضی کی میں اس کا دفاع نہیں کرتا سچ تو یہ ہے کہ تیرے حکم سے سرطابی نہیں ہونی شاہیے پھر بھی مجھ سے غلطی سرزت ہو گئی میں اپنی گناہگار ہونے کا اطراف کرتا ہوں اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں یا اللہ پاک تو مجھ پر رحم فرما جب ہم اس غفور و رحیم سے اس کا رحم مانگتے ہیں تو آجزی کے اس مقام پر سلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بندوں کو دیکھنا پسند فرماتا ہے جس طرح اللہ کا رحم بے حد و حساب ہے اسی طرح اس کی رحمت بھی بے کنار ہے اس کی رحمت کی کوئی حد ہے نہ حساب جب ہم مکمل طور پر ہتھیار ڈال کر اللہ سے اس کا رحم اور پھر رحمت طلب کرتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ اپنے بندوں کو خوابوں کتنے ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو نہ صرف ماں فرما دیتا ہے بلکہ ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور ان کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کے باعث وہ دین اور دنیا میں باعزت ہوتے ہیں ہم شب قدر میں جو کچھ اپنے رب تعالی سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے دنیا کی جو چیز ہم مانگتے ہیں اس کو بھی اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے اور جس کو اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے وہاں وہ اپنی رحمت ضرور نازل فرماتا ہے تو میرے اچھے ناظرین ہمیں بتا جلا کہ ہم نے اللہ سے شب قدر میں جو چیز ضرور مانگنی ہے وہ ہے اس کا رحم اور اس کی رحمتیں رحم جب مانگتے ہیں تو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو زیرو کر دیتے ہیں اور ہم تو ہیں ہی زیرو جب تک اس کا کرم نہ ہو تو وہ رحم فرما دیتا ہے جب ہم بالکل خالی ہاتھ ہو کے بہت ہی مجیم اور گناہگار کی طرح اس سے فریاد کرتے ہیں اور بے شک اللہ سے مانگ کے اس کا بندہ کبھی محروم نہیں رہا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود انسان کو دعوت دیتا ہو کہ مجھے یاد کرو مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سننے والا ہوں جب اس کو پکارا جائے تو وہ بندے کو محروم رکھے وہ بندے کو عطا نہ کرے وہ بندے کہے جا میں نہیں دیتا تجھے یہ تو ہوئی ہی نہیں سکتا یہ تو اس کی شان ہی نہیں یہ تو اس کے ذرف کے خلاف ہے تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اپنے رب سے مانگ کے کبھی کوئی بندہ محروم نہیں رہا اور ہمیں یقین سے اسے پکارنا ہے اور اس سے مانگنا ہے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا تو میرے اچھے ناظرین کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شب قدر میں کیا عبادت کی جائے جناب سید صرف راز احمد شاہ صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا